ہیلو اسلام علیکم حضرت جی آپ کی روحانی بیٹی شمی مارا بین مار سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی حضرت جی میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ سب حیران ہے میرا بیٹا اس میں رشتہ کیا تھا مجھ سے پوچھی بغیر اس عورت نے خود رشتہ توڑ دیا تو یہ معجزہ ہو گیا حضرت جی آپ کی دعائیں توجہ سے حضور بہر میں پڑھتی ہوں آپ نے کہا کہ چھوڑنا نہیں لیکن میں برابر پڑھتی رہی لوگ حیران ہے کہ یہ کیسے ہو گیا میں نے کہا اللہ کا فضل ہے میرے حضرت جی کی دعائیں ہیں میرے ساتھ حضرت جی آپ نے ایک دعائی بھی بتائی دی اس کے اللہ مبارک نانا فی رجب و شابان اور جب میں نے شروع کی حضرت جی تو چاند بیکا کہ اتنا چمک رہے اس پر لکھا ہے ادرو فطر پھر میں شب بارات بھی مجھے نصیب ہوئی تری بھی سی رمضان کو دو اپریل تھی حضرت جی یہ سب آپ جو بھی دعا بتاتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوتا ہے انوارات ہوتے ہیں آپ نے چاریس نفل بتائے ہیں وہ بھی میں پڑھ رہی ہوں دعا بس دعا کریں ایک بیٹی بیٹا ہے وہ نفرمان ہے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے میرے بھی حضرت جی اللہ اکبر شمیم آرہ نے ایسی کال کیا دل خوش کر دیا سبحان اللہ اللہ تعالی نے ہماری لاج رکھ لی اور ماشاء اللہ میرے کمال سے زیادہ بڑا آپ کا کمال ہے آپ کا کمال یہ کہ جو تعلیمات کرتا ہوں جو دیتا ہوں اس پر پورے اعتماد محبت سے آپ عمل کرتی ہیں اور جب عمل کرتی ہیں تو فضل کرنے والا اللہ ہے اللہ اس عمل میں فضل ڈال دیتا ہے تو اصل میں میں تو ایک واسطہ ہوتا ہوں بتانے کا اصل تو یہ آپ جو جمپ کرتی ہیں آپ استقامت سے جو اس کام کو کرتی رہتی ہیں اس پر اللہ کی رحمت نادل ہوتی ہے اب ابھی میں نے زلحجہ کی راتوں میں چالیس نفل کا اعلان کیا تو ماشاء اللہ آپ نے چالیس نفل جو ہے زلحجہ کی راتوں میں پڑھنا شروع کر دی ہے تو سبحان اللہ تو یہی ہے تو بس مریدین سالکین وہی کامیاب ہوتے ہیں جو شیخ نے کہہ دیا پس اعتباد کے ساتھ اس میں لگ گئے وہ کچھے مریدین سالکین ہوتے ہیں جو آج کی سوشل میڈیا کے اوپر ترہ ترہ کی باتیں سن کے کنفیوز ہو کر پھر شیخ سے فون کر کے رابطے کرتے رہتے ہیں بار 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 کہ جی حضرت فلان جگہ آپ نے سنا وہ تو کہہ رہے کہ ایسا کرنا بیدت ہے وہ فلان بندہ کہہ رہا ہے وہ تو یوں کہنا کہ یہ مکروح ہے فلان تو کہہ رہا ہے کہ جی فلان کرنا شرک ہے تو وہ اسی کنفیوزن کے در وقت ضائع کرتے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ شیخ کا ہاتھ تھامنے سے پہلے اچھی تر غور و فکر کر لو کہ شیخ اس قابل ہے کہ اس کا ہاتھ تھامیں جب ایک دفعہ غور و فکر کر لیا استخارے کر کے شیخ کا دام نے پکڑ لیا پھر آپ یہ نہ پوچھو کہ شیخ آپ نے یہ بات کیوں کہی یہ تو لوگ کہتے کہ بیدت ہے یہ لوگ کہتے شرک ہے پھر آپ اس چیز میں نہ پڑے پھر آپ شیخ کے کہنے پہ چلتے جائیں جیسے پہلے ایک دفعہ میں نے کہا تھا شیخ تک پہنچے عقل سے شیخ کے ساتھ چلے عشق سے بس تو یہ منزل مراد آپ کو ملے گی تو لیکن اگر کنفیوز ہوتے رہیں گے تو پھر آپ کو منزل نہیں ملے گی جیسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور عمر رضی اللہ تعالی تورات پڑھ رہے ہیں اور بڑے خوش ہو کے بتا رہے ہیں کہ میں تورات پڑھ رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک دوست نے مجھے دیئے اور یہ حضور موسیٰ جیسے جیسے قدر پیغمبر کی کتاب ہے تو میرے دل میں آیا کہ میں پڑھوں اس میں کیا ہے تو میں وہ تلاوت کر رہا ہوں اور وہ تلاوت کرنے شروع کر دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ جو ہے غصے سے جو ہے غزب سے سرخ ہو رہا ہے اب ان کو پتہ نہیں وہ تلاوت کیے جا رہے ہیں حضور عبوب کے صدیق رضی اللہ تعالی کونی ماری عمر رسول اللہ علیہ وسلم کے چیرہ رکھو دیکھو کس قدر غزب نہ کر دیکھا تو گھبرا گئے کتاب بند کر دی کہا کہ رضی تب اللہ رب و بی اسلامی دین و بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ بار بار کہنے لگے رضی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جو ہے وہ وہ ٹھنڈا ہوا اور آپ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبض و قدرت میں میری جان ہے اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے اس کو بھی میری پیروی کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے میں تمہارے پر قرآن لائے ہوں اور تم تورات کی بات کرتے ہو تم میرا حصہ ہو تم موسیٰ کا حصہ نہیں ہو لہذا میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو تو دیکھو نبی نے نانڈ دیا کیوں اس لئے کہ تورات پڑھنے سے کنفیوزن پیدا ہونے کا اندیشہ ہے کنفیوز ہوں گیا اوہ اچھا اس میں تو یوں بتایا قرآن تو یہ کہتا ہے اور کنفیوزن دین کے لئے زہر قاتل ہے اس لئے بار بار پہ کہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا یہ کنفیوزن کریٹ کرنے کا ایک ذریعہ آج بن گیا ہے یا ترہ ترہ کی جو وہ سکولر آکے ترہ ترہ کی باتیں پھیلا دیتے ہیں اور آپ سے اوہ اچھا آج تک یہ بیدہ دی کرتے نہیں ساری اوپت آج تک سارے سکولر علماء اکرام سارے یہ جھوڑو بولتے رہے اوہو یہ سکولر کیا کرتے ہیں بس یہ کنفیوزن جہاں آپ کے دل میں آیا اسی وقت آپ کا دین و ایمان برباد ہو گیا بس کہتا ہے شہد کے اندر جو ہے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل کرتی ہیں اور دائمہ کسی دوسرے کو سننے کا وہ متاثر نہیں ہوتی تو اللہ تبارک وطالعہ آپ کی منزلیں عطا کرتے ہیں تو اس لئے میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں اور آپ اپنی بیٹی کے لئے پریشان نہ ہو اس کے لئے دعا توجہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو نیک تابع دار کر دے اس کے دل دماغ کو پاک کر دے اور پھر پاک محبت اس کو عطا کر دے آپ بھی صورت آل عمران آیت نمبر ایٹی تھری یہ سات دفعہ سیون ٹائم پڑھ کے اس کو پر دم کریں اور پانی دم کر کے اس کو پلائیں اگر ممکن نہیں ہے تو تصور میں دم کریں اور پانی دم کر کے پانی کو پودو میں ڈال دیں یہ اکیس دل پابندی سے کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیک سالے تابع دار کر دیں گے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں